ہلو دوستو کیسے ہوا آپ تو دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آفٹر ایفیکٹ میں جو نیو کمپوزیشن ہے وہ بنانے کا طریقہ سیکھا تھا کہ ہم اس کو کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو کوئی بھی ایمیج کوئی بھی پچھرز یا کوئی بھی جو ویڈیوز ہوتی ہے وہ اس میں ایمپورٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے جس کے اوپر ہم نے اینیمیشن پر کام کرنا ٹھیک ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے اس پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ میری جانرل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کومینٹ کریں اور آپ نے دوستو کے ساتھ شیئر کریں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو اپنی کوئی بھی چیز آفٹر ایفیکٹ میں ایمپورٹ کرنی ہے وہ ہم کیسے ایمپورٹ کر سکتے ہیں دوستو ایمپورٹ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو آپ جو ہمارا کنٹینر ہے جس کے اوپر ہم اپنی ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں اس کو اوپر آئیٹ کلک کریں گے تو ہمارا پاس نیچے ایمپورٹ کا ایک اپشن ہوگا آپ نے اس کو اوپر کلک کرنا ہے اس کے سائٹ کے اوپر جو فائل کا ایک اپشن ہے جس کی شارٹ کٹ کیا ہے کنٹرول پلس آئی تو آپ نے فائل کی اپشن کو کلک کرنا ہے تو ہمارا پاس جو کمپیٹر کی وینڈوز ہے وہ کھل جائے گی اور جس بھی جگہ پہ ہم نے اپنی جو پچڑز ہے وہ رکھی ہوئے ہیں آپ وہاں سے سیلیکٹ کر کے اس کو آفٹر ایفیکٹ میں اوپن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کی بورٹ سے کنٹرول پلس آئی کریں گے تو بھی آپ کے پاس وہی وینڈو اوپن ہوگی آپ کے کمپیٹر کی وینڈوز وہاں سے کوئی سی بھی پچڑ جو وہ لے کے یہاں پہ انسٹال کر سکتے ہیں آپ نے آفٹر ایفیکٹ کے اندر اور اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کنٹرول کے اندر ڈبل کلک کریں گے تو ہمارے پاس وہی وینڈو اوپن ہوگی جو ہمارے کمپیٹر کی اندر ہمیں لے جائے گی اور یہاں سے ہم کوئی بھی پچڑ جو ہے وہ سیلیکٹ کر کے آفٹر ایفیکٹ میں لے سکتے ہیں تو جب ہم اپنی پچڑ کو آفٹر ایفیکٹ میں لے کے آ جاتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم اس کو لیئر پینل میں آنا پڑے گا اس پچڑ کو کیونکہ پہلے تو یہ کنٹیرنر کے اندر موجود ہے تو ہم نے اس کو لیئر پینل کے اندر لے کے آنا تو ٹھیک ہے تو آپ ڈریکٹ اس کو ڈرا کر کے اپنے ورکنگ ایریے میں اس کو لا سکتے ہیں اور اس کے نیچے جو لیئر پینل ہے اس کے اندر اس کی ایک لیئر بن چکی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اس کو ڈریکٹ یہاں سے اٹھا کے ڈرا کر کے یہاں پہ لیئر پینل میں لا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو طریقے ہیں کہ آپ اس کو اپنے لیئر پینل میں لا سکتے ہیں اور اس کے اوپر کیسے آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے اس کو پکڑتے ہیں اور اپنے جو لیئر پینل ہمارے پاس وہاں پہ لاکس کو ڈرا کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہماری پچر ہے وہ یہاں پہ ڈسپلی ہونے لگ جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ہم کوئی سا بھی اینیمیشن بنا سکتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں کومنٹ کریں اور آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ